السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں فاطمہ فضل اور میں ایک میسیج عید کے حوالے سے آپ لوگوں کو دینا چاہی تھی کہ عید آنے والی ہے چندی دنوں میں تو عید پہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کا خیال لازمی رکھے جو ایسی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ آپ کی طرح کا لباس پہن سکے یا آپ کی طرح کی خوشیاں منا سکے کھا پی سکے تو اپنے کھانے پینے میں سے اپنے پیسے میں سے اپنے کپڑوں میں سے ان چیزوں کو اپنے ارد گرد کے یتیموں میں بانٹیں اور میں نے ایک چیز اپنے دین میں سیکھی ہے اور میرا دین جو ہے اسلام اور جو اللہ ہے اس میں میں نے ایک چیز بہت ہی بہت شدت کے ساتھ سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو دلوں کا خیال رکھنا بہت پسند ہے آپ کسی کے دل کو کتنا خوش کرتے ہیں اور آپ کسی کے دل کو کتنا توڑتے ہیں یہ میری نظر میں ایک بہت بڑا عمل ہے اب آپ دوسروں کے دلوں کا خیال ایسے رکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایسا لباس یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کو نہ دکھائیں اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کے پاس اگر اتنی استطاعت ہے کہ آپ کسی کی عید کروا سکیں یعنی کسی ایک بندے کی بھی آپ کی گلی میں ہو آپ کی رشتداروں میں ہو تو اس کو عید کروائیں اس کے لئے کپڑے لے لیں جوتے لے لیں کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے مسکراہتیں بانٹیں یہ ہمارے جو عید کا ایک فیسٹیول ہے جو اللہ تعالیٰ نے حمل دیا ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ چاند رات والے دن لڑکیاں جا کے تو بے پردگی شروع کریں مردوں کے ہاتھوں سے میندی لگوائیں اور بے پردگی کے ساتھ پورے پورے بزاروں میں گھومیں یہ عید اس چیز کا نام نہیں ہے عید تو ایک توفہ ہے آپ کے روزے ختم ہونے کے لیے کہ اس دن خوشی سے کھاؤ پیو اور بانٹو تو وہ بانٹیں اپنے اردگیت لوگوں میں اگر آپ کے خود نظر میں لوگ ہیں تو ان کو ڈونیٹ کریں اور ڈیفنیٹلی ضرور کریں اس سے آپ کی خوشی دگنی ہوگی اور ہماری اپنی لسٹ میں بھی ایسے بہت سے بچے بچے ہیں اگر آپ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ان باکس میں بھی اور یہاں پہ بھی منشن ہوں گے نمبر ان پہ آپ رابطہ کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں